پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات کے اس چوتے پارٹ میں ہم آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حالات اور آپ کے بچپنے کے حالات دودھ پینے کا زمانہ بتائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں تو آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو شروع کرتے ہیں دوستو بارہ ربیع الاول مطابق بی سبریل سن پانسو اکہتر اسوی تاریخ عالم یہ وہ نرالہ اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم حستی کے ایجاد کا بعض گردش لیلو نہار کا مطلوب خلق آدم کا رمز کشتی نوح کی حفاظت کا راز بانی کعبہ کی دعا ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا کائناتِ وجود کے علجے ہوئے گویسوں کو سوارنے والا تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو صدارنے والا یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کے بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا یعنی سند الاسبیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ خطنا کیے ہوئے خوشبوں میں بسے ہوئے بحالتِ سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونحال کو دیکھ کر نحال ہوتے وہ تو پہلے ہی وفات پات چکے تھے دادا بلائے گئے جو اس وقت توافع کعبہ میں مشغول تھے یہ خوش خبری سن کر دادا عبد المطلب خوشی خوشی حرمِ کعبہ سے اپنے گھر تشریف لائے اور والا حانہ جوشِ محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا آپ کے چچا ابو لہب کے لہنڈی سوائبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجہ پیدا ہونی کی خوشکبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہدت کی ہولی کے اشارے سے سوائبہ کو آزاد کر دیا جس کا پھل یعنی کہ سمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خام میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنے انگلی اٹھا اگر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ سوائبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں حضرات اسی موقع پر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علی رحمہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات بتائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہائیتی لذت بخشے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس جگہ ملاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہ ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کی کافر تھا اور اس کی مضمت میں قرآن پاک نازل ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور بادی کا دودھ خرچ کرنے پر اسے جزا دے گئی یعنی اسے رہت دے گئی تو اس مسلمان کا بھلا کیا حال ہوگا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے والے کو ضرور نوازے گا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے گا دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے لونڈی حضرت سوہبہ کا دودھ نوش فرمایا پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے پھر حضرت حلیمہ سعالیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پیلاتی رہیں اور انہیں کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا